قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے جس کے لیے حکومتی اتحادی جماعتوں نے تیاری مکمل کر لی ہے اجلاس میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے متعلق قراردات پیش کی جائے گی تمام اتحادیوں کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج ڈیوز کی نمائندہ ایمن سید سے جی ایمن تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلکل قومی اسمبلی کا اجلاس آپ سے کچھ دیر میں شروع ہوگا گیارہ بجے کا وقت مقرد کیا اور آج کا یہ اہم ترین اجلاس ہے جس میں حکومت اور اتحادی جماعتوں نے تمام تیاری مکمل کر لی ہے اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ تھا اس سے متعلق قراردات بھی پیش کی جائے گی جبکہ وزیراعظم شہباد شریف نے تمام اتحادی جماعتوں کے ممران کو آج کے اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جتنے ممران اسمبلی ہیں جو ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمائندہ جو ہیں ریحان شہب وہ بات کرے ہیں ہمارے ممران اسمبلی سے کچھ ممران اسمبلی جو ہیں راکین جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو قراردات پیش کی جانی ہے ان سے متعلق اس وقت تک تو نے کچھ معلوم نہیں ہے کہ قراردات میں جہے وہ کیا کہا جائے گا یا کیا بات کیا نقاط جہے وہ سامنے رکھے جائیں گے لیکن مزیر آزم آفس کے جانب سے تمام جو اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران ہیں ان کو بھی اور تمام ممران کو اجلاس میں حاضر یقینی بنانے کا کہا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے جو اتحادی جماعتوں کا تمام اتحادیوں کو حاضر یقینی بنانے کے ہدایت کی گئی ہے میں اپ ڈیٹ کریں تھی ایمن سید بہت شکریہ آپ کا